اسلام علیکم میری وائٹی فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر جیسے ہو جائیں ہو گئے اور تو ڈیلی روٹین چال ہو گئی ہے صبح سے تو میں کر رہی ہوں آج ہاف رائی کا ناسٹر تو میں نے تھوڑا سا سردی جیسے لگ رہی تھی تو امی سے کہیں مجھے ہاف رائی کر کے دے دیں تو امی نے مجھے ہاف رائی کر کے انڈا دل کے دیا ہے اور ہمیں کھا رہے ہیں چاہ پائے اور چاہی پاؤں اور ابھی بھی کھا رہے ہیں چاہی پاؤں بس میکاری وہاں پرائے انڈا بس سردی کی وجہ سے اور جو ہے تھینکیو تیبہ بہت بہت شکریہ آپ امی کے لئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اس کے لئے اور جزاک اللہ آپ کا ہاں امی اس ایج میں بہت کام کرتے ہیں آپ بولتے ہیں صحیح باتیں میں تبہ صحیح نہیں رہتی ہے نا تو میں واش روم اگرہ میں نہیں بیٹھ پاتی ہوں تو امی کپڑے اپڑے دھو لیتے ہیں تو بہت بہت شکریہ سٹھ سٹھ ہو چکے اور امی نے یہاں پہ جو ہے زمین دھو لیا ہے رابیہ نے برطن بھی دھو لیا ہے احمدللہ کام ہو گیا وہ دن ہو گیا زمین دھونے نہیں ہو رہا تھا تو زمین دھونے نہیں ہو رہا تھا تو آج امی بولے کہ چلو میں تھوڑے سے پانی میں جو ہے سرف ڈال کے پہلے زمین دھو لیتے ہیں اس کے ہاتھ پوچھ لگا جی تو امی جو ہے پوچھا لگا رہا ہے زمین دھو کہ میں نیچے نے اتروں گی ویسے ہی کامر میں در دے اگر پیر پسلہ گری تو اور زیادہ لگ جائے گی تو امی نے مجھے بولا کے اوپر بیٹھ جاؤ اور رابیہ ادھر برطن دھو کے بیٹھی ہوئی ہے اور امی ابھی پوچھا لگا کے پھر یہ بالٹیا دھو کے تو پھر چلے اپنا پانی لانے وہ چلے جائیں گے کیونکہ آدھر سے زیادہ پانی تو ہم لوگ جو ہے نا باہر سے ہی بھرتے ہیں جا کے بالٹیوں سے اٹھا اٹھا کے جبکہ گھر میں موٹر ہے سب کچھ ہے مگر پانی پکڑتا نہیں ہے جو پانی پکڑتا ہے تو پانچ دس یا پندرہ منٹ کے لئے پانی پکڑتا ہے اس میں کیا بھرا جائے گا اوپر کا بھی بھرنا رہتا ہے نیچے کا بھی بھرنا رہتا ہے دو گھر کا پانی روز بھرنا پڑتا ہے نیو چیز کچھ مل رہی ہے بلوک میں زمین دھونے کا طریقہ زمین دھونے کا طریقہ بہت یعنی ہے ہمیں نہیں ڈالتے سر سر پانی بلکل نہیں ڈالتے ہمیں ایک بالٹی پانی اور تھوڑا سا سرب اب وہ ڈبے سے پانی ڈالتے رہتے ہیں وہ سرب کو پھیلاتے ہیں جھاڑو سے اور پھر اس کو پورا برشے سک کرتے ہیں اور اس سے نہ تو بھاہر پانی جاتا ہے چالی میں حلقا سا پانی جائے گا تو جائے گا نہ تو چالی والے اس سے چلاتے اور گھر بھی ساف ہو جاتا ہے یہ جو ہے آسان طریقہ ہے امی کا اور ابھی گیس دھونا ہے گیس دھونا ہے روی ہے ہاں تو ہاں می ترد جوڑ سے بول یہ ہے بے یہ دیکھو یہ بیزاری لڑکی ہے کام کرنے سے جی چوراتی ہے یہ لڑکی بہت بیزاری لڑکی ہے اسے کام کرنے کا بلکل بھی نہیں ہے بس اسے سونے دو اور سیکنڈ کیا دو ٹی وی دو فرسٹ اس کو سونے کے لیے دو سیکنڈ اس کو ٹی وی دو اور کام کرے گی تو اس نے ایک جمع داری لیے اپنے اوپر صرف برتن دھونے کی برتن دھونے کی کپڑا جب سے دھوئی تو اس کا موہ ایسا چھوڑ جاتا ہے کپڑا تو یہ دھوئی نہیں ہے کبھی بھی کب دھوئی کپڑا کپڑے دھونا ہے کپڑے دھوئی نہیں ہے کبھی بھی کبھی بھی نہیں دھوئی ہے تو اس کو صرف ایک کی کام ہے صبح اٹھنا ہے اور چلا چلا کے اس کے پیچھے چلا چلا کے جو ہے چاہی بنانے کے لیے بولو تو یہ اٹھ کے ہم لوگو چاہی بنا کے اس سے دے گی تو گائز لنچ بنانے کی تیاری تو آج لنچ میں بنے گی مست بھینڈی تو بھینڈی کو دھو لیا ہے ابھی امی بھینڈی کو سکا کے اس کو کپڑے میں پوچ کے تو بھینڈی کو ہمیں جا رہے ہیں کٹنے چھوٹے چھوٹے سے ایسے پیسز کریں گے اور ہم نے چاول دھو دیا ہے چاول دھو کے بھیگا دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا در بھیگنے رکھیں گے جس سے چاول بہت مجھے کیوں گائز ابھی دال بھی چڑھانے جا رہے ہیں تو سب ڈال جائیں دال میں ہم لوگ کے ساتھ چڑھاتے ہیں تاماٹا ہری میرچی ہلڈی اور لسون یہ ڈال کے ہم لوگ دال چڑھاتے ہیں بھی دال چڑھانے چاول تو بھگا دیا ہے بھینڈی تو کٹ رہی ہے آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے تو آج کی روٹین میں کیا لنچ میں ہوگا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر ہوگا تو گائز دیکھنا میری بھا جی کر چکی ہے الحمدلہ مشیلہ بھا جی کر چکی ہے پوری ٹاماٹا ہری میرچی اور کاندے سے ہم اس کو بھگا رہیں گے پہلے تو ہم اسے بھونیں گے تو وہ پہ ڈال کے تو دیکھتے ہیں ابھی رابیا اس کا پروسیجر چالو کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو فی میں پتاتے ہیں جب یہ پورا بھون جائے گی تو ہم لوگ اس کو ایسے نہیں بناتے پہلے ان کو بھنڈی کو ہم بھونتے اس کا جو کسالہ پنے اور جو چگتے وہ ہم پورا اس کا وہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو بھگا رہتے ہیں تو الحمدلہ یہاں میری دال جو ہے ہو چکی ہے ابھی رابیا دال کو گھوٹنے جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی رابیا دال کو گھوٹ رہی ہے اس طریقے سے جو دال جو ہے گھوٹ جائے گی اس کے بعد رابیا اس کو کیسے رائزیرہ کڑی پتہ ہاں پہلے املی ہم لوگ آج کھٹی دال بنا رہے نا تو ابھی اس میں املی کا پانی ڈالے گی رابیا کھٹی دال بھی بہت مجھا آتی تو ابھی اس میں املی بھگا کر رکھیں بندے کی بھاجی میں کھٹی دال اچھی لگیتی ہے تو ابھی اس میں رابیا املی کا پانی ڈالے گی تو اس کو پکائے گی املی کا کھٹا پکنے تک جب املی کا کھٹا پک جائے گا تو رائزیرہ کڑی پتے سے اس کو بھگار لگا دے گی بہت سے جن چھوک بولتے ہیں بہت سے جن بھگار بولتے ہیں تو ہم بہت سے دون تڑکا بولتے ہیں میں تینوں لے گوزی یعنی چھوک لگائے گی تڑکا لگائے گی بھگار لگائے گی تو یہ تینوں میں لینگویج آپ لوگوں کو بول رہی ہوں جو کلکا جو ہمارا بھی یوز کر لیں گے چاوالے تو اس کو رابیا کاندے سے بھگار لگا دے گی تو بہت مطلب وہ ہو جاتا ہے یعنی تازہ ہو جاتا ہے اب رابیا دال رہی ہے اس میں املی کا پانی تو املی کو بھگا کے رکھ چکی تھی رابیا اب یہ املی کا پانی پورا اس میں جاگا تھوڑا جتنا ہمیں دال کھانی ہے اتنا پانی ہم ڈالے گے اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے کھٹا پکے گا اس کے بعد ہم جو ہے اس میں تڑکا لگا ابھی میں تھوڑے در کے بعد آپ لوگوں کو رابیا سے بھونگی بھون لے گی تو پھر اس کے بعد دیوالے کی نا یہ سب لوگ گھر میں بناتے ہیں ہمارے آجو آجو رہتے ہیں تو وہ لوگ ہم لگے دیئے تو آبی میں کو جرا ہے دو پاؤ کھائنا تو بھوک لگ رہی تو میرے کو شکر پارے بھوت بسند ہے شکر پارے میں کھالی ہوں چوڑا ہے اس میں کتنی چیز ہے شکر پارے چوڑا نان کٹھائی ہے اور یہ کیا بلتے اس کو چوبے والے ہاں ہم لوگ چوبے والے پوری بولتے ہیں وہ لوگ کرنجی بولتے ہیں اور بھی بہت چیزیں بولتے ہیں سب کی الگ الگ لہنگویج ہے یہ نمک پارے ہیں نمک پارے مجھے اتنا نہیں پسند اتنا مجھے شکر پارے پڑنے مجھے بہت پسند یہاں تھای ہوں تو یہ جاں دیوالی میں ہم لوگ کو مٹھائی دی ایسی ایت میں ہم لوگ ان کے ہاں بھیجتے یہ دوتے تو ہم لوگ بھی شیر خرما وغیرہ بناتے ہیں سمائیہ بناتے ہیں تو ان کو دیتے تو وہ لوگ نے ہمیں ایسا دیے یہ پوری چالی میں سے ہم کو آسدہ ہم لوگ ہم لوگ نے بندی بھوننا چالوں کر دیں آپ اس کو بھونیں گی دیکھ رہے پوری بھونڈی کو ہم اچھی طرح پورا بھونڈ لیتے ہیں اس کا جو چگٹ پن پورا نکال لیتے ہیں یا ساسا دال بھی ہماری چاڑی ہوئی ہے اس میں اوبالا جائے گا خٹا پکے گا تو اس کا بگار کا بھی بتاؤں گی آپ کو اور اس کا بگار کا بھی بتاؤں گی تو گائیز ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے دال بگارنے کی تیاری کے لیسون اور اس ساتھ میں زیرہ اور رائی ساتھ میں جائے گا اس کا بھی کڑی پتہ تو ہم اس طریقے سے دال کو جو ہے تڑکا لگاتے ہیں بھنڈی لگ بھگ ہونے آئے بھونڈ کے جیسے ہی دال ہو جائے گی اسی بھنڈی کی چالو ہو جائے گی پریپیشن کرنا بھنڈی کو بھونڈا بھنڈی کو بنانا بھنڈی کا طریقہ آگ نکل جائیں گی تیرے موہ میں سے آگ نکال لوں کا تہی تو دیکھو میری بیٹی آگ نکالنے جاری تھی میں نے منا کہا گیا یہ ہو گیا یہ جو ہوتا ہے اور اس کی پھر بگار کی جو سندھی سندھی جو خوشبو آتی نا دال میں تو مشہ اللہ مشہ اللہ یہ جو ہوتا ہے بہت ہی نزیز ہوتا ہے تو یہ رہا ہمارا بھنڈی ابھی بس چاول چڑھا کے پھر بھنڈی کی پھر ابھی چاول چڑھا جاری ہوں یہ چاول چڑھا جاری ہے چاول جو بھگا کے رکھتے تھوڑا تو بہت اچھا منتا ہے اس میں تھوڑا نمک ڈال کے تو سیٹی لیں گے سٹیم رائز ریڈی ہو جائے گا تو یہ کھانا لگ بھگت ہمارا ریڈی ہونے آیا ہے گائز تو آپ لوگ ہمیں بتائیں کی ہمارا کھانچ لنچ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے سیمپل اور سڑھول لنچ ہوتا ہے ہمارا تو آپ لوگوں کو ہمارا لنچ کس طریقے سے لگتا ہے یہ ہمیں ضرور بتانا روچ کے بلوگ میں ہر روچ کے بلوگ میں ہر الگ الگ ڈیش بناتی ہوں میں تو اس سے پہلے جو ہے مندی کی ریسپی کری تھی میں پھر کل میں چکن کا جو شوربے والا سالن بنایا تھا آج جو ہے دال چوال بندی بن رہی ہے گھر میں تو روزانہ روٹین چینج ہوتی ہے کھانے کی ہر دھر میں اور آج میں نے بریک فاسٹ میں بھی جو ہے کیا بریک فاسٹ میں بھی میں نے آج انڈا ہاں فرائے انڈا کھایا تھا تو یہی تو ہر چیز جو ہے سب کے گھر میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک انڈا کھانا روزانہ بناتا ہے اور میں ایک ہی ٹائم دونوں ٹائم کا کھانا بناتی ہوں ایسا نہیں کہ میں شام میں الگ سے بناتی ہوں کچھ نہیں یہ دونوں ٹائم کا کھانا ہے بس سام میں چامل تازہ بناتا ہے اور دونوں ٹائم کا میری ایک ہی دنแq tائم بناتا ہے خانا تو ابھی یہ رابیہ سب سپریٹ کر لے گی بنڈیUSAB بھون گئی ہے تو رابیہ ابھی ان سب کو پلیٹ میں نکال دے گی اس کے بعد پھر کاندھا لال کر کے اور ٹماتا مرچی کرکس کے بعد بگار کے بھنڈی جو ہے آدھی جو اسی میں گل جاتی ہے جو فرائر ہم کرتے نا اسی میں جو ہے بھنڈی آدھی گل جاتی ہے بس ہمیں دم لگانا پڑتا ہے پار دس منٹ کے لئے تو امی جو ہے یہاں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں جو کچھرا جو رگتا پانی بھی لگ چکا ہے امی کا نانے کے لئے تو امی نائیں گے ابھی پانی تو الحمدللہ بہار سے ہی بھر رہے ہیں ہم لوگ اللہ دعا کریں ہمارے لئے پانی جو ہے ہمارے موٹر میں چڑھنے لگ جائے پانی پتہ نہیں کیا پروگلم آگیا موٹر میں پانی نہیں پکڑتا ہے تو وہ بھی بتانا ہے مجھے تو اللہ آپ لوگ دعا کریں اور ایک بات آپ لوگ دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے ہمیشہ میں یہی کہتے ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے جو ہم تو جان نہیں سکتے جانے کے لئے بولے تو ہر دنیا سے مسلمان کب نہیں پڑھیں گے جانے کے لئے کیونکہ مسلمان ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے مسلمان پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک جسم ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ بھی بھنڈی بھگارنے کی تیاری چال ہو گئے بھنڈی بنانے کی تو ابھی پہلے ہم نے پیاس ہلکی سی لال کیا زیادہ لال نہیں کرتے اس کے بات ہری مرچی کا ماتا ڈال دیئے اب ہلکی سی اس میں جائے گی ہلڈی بس اور ہلکی سی ہلکی سی مرچی کی بھٹی بس اسے زیادہ کچھ ہمیں اسے ڈالنا نہیں ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کی اپاوڈنگ ہم لوگ اپنے ٹیسٹ کی اپاوڈنگ ڈالتے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کی اپاوڈنگ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے دال 가까der sixцев میں نمک رہتا ہے سچ aż 200 ڈالتے ہیں illیانے تو ہمارے دل لوگ چاول میں نمک نہیں ڈالتے ہیں آتے میں نمک ڈالتے ہیں تو ہر آتے میں بھی الہمام یعق권 ملتے ہیں تو ان اس کے لئے چاول میں ڈالتے ہیں کیونکہ سب چیز میں نمک رہتا ہے تو چاول میں ڈالیں گی چاول بھی ہمارا ہو چکا ہے اور رابیا اس کو اچھے سے بنیں گی اور اب اس میں پوری بینڈی ڈال کے اس پر دھیمی آج پہ رکھیں گے تو ٹاماٹا بینڈی سب ایک ساتھ گل جائے گے تو ٹاماٹا اس کے لئے ہم اس کا پورا دیکھو چگڑپن سب چلا گیا ہے نہیں تو ایدن بہت سے لوگ بناتے ہیں اس میں چکڑپن رہتا ہے تو اس کو ہم لوگ اس لئے بھولتے ہیں تاکہ اس کا چکڑپن سب ختم ہو جائے اب اس میں چکڑپن کس بھی نہیں ہے کھلی 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 سی بینڈی ہے یہ ابھی دیکھ سکتے کتنا چل دیکھے اس کا آپ لوگ بینڈی میرا بینڈی آسکا اب اس پر آگے گیا ہے دلوے کے لئے چھوڑ دے گی پاہ سے دس میٹ میں بینڈی ٹاماٹا سب بل جائے گا کیونکہ ہم نے بینڈی کو جائے بھون لیا تھا پھر سے بھون لیا تھا اسی طریقے سے میرے آپ لوگ سبجی بنا کے ٹیسٹ کر کے کھانا بہت اچھی لگتی ہے سب کا الگ الگ ڈیفرینٹ ہوتا ہے طریقہ ہمارا سارا کھانا اللہ حمدللہ بن چکا ہے اور سارا کھانا ہمارا اللہ حمدللہ بن چکا ہے دل کا دکھنا میں دل کی لوگ دیکھوں کتنی اچھی آئیے ابھی اس دل میں کھوٹمی ڈالیں گے تو کھوٹمی ڈالنے کے بعد بھی اس کے جو لوگ آئے گا وہ تو بہت ویری ڈلیشیس اور ٹیسٹی ہوگا جو ہم ڈال کا کھوٹمی ڈال میں نے ہر چیز میں ہمیں تو گائز میری بھنڈی بھلکے ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کچھے لکا گیا دیکھنا کھانا میرا پورا ریڈی ہو چکا ہے آجے چاول میں نے بولا تا بہتا ہوا اس کو بھی رابیا نے بگاڑ دیا ہے دیکھنا تو گائز یہ ویڈیو جو ہے میری میں یہیں اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور اچھے سے اور ہر ایک چیز آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں ملے گی روز کی روٹین ملے گی روز کی روٹین میں کیا سبزی بناتی ہوں کیا کھانا بناتی ہوں وہ ملے گا گھر میں کیا ہوتا ہے وہ ملے گا تو جیسے کہ آج میں نے گھرد ہوئی تھی اگر میں نے نہیں امینے گھرد ہوئی تا اور کسی کم پانی میں انہوں نے گھرد ہویا بھی اور صاف بھی ہو گیا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی اپنی ویڈیو میں تو اسی طرح میری ویڈیو پر بنے رہے لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے کو سپورٹ کرنے کے لئے تو ٹھینک کیو ویڈی مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی